اسلام علیکم ناظرین یہ ایک بیل ہے اس کی بھی ایک کہانی ہے میں آج آپ کو جو سناؤں گا یہ جناب پمپکن کی بیل ہے جسے گیا قدو اور پیٹھا بھی بولا جاتا ہے یہ چھت پر ایک پرانی ٹنکی ہے اس کو میں نے کٹ کے اس میں مٹی وٹی ڈال کے دو پورشنوں میں یہ بنائی ہے اس میں چھت کے اوپر کوئی سبزیاں آئی ہیں سبزیاں یا جو چھوٹے موٹے پودے ہیں وہ لگانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی کہانی کیا ہے یہ ناظرین یہ تربوز کی بیل ہے جو ٹنکی کے دو پورشن کر کے میں نے پر مٹی ڈالی تھی اس کا ایک پورشن ہے اس میں یہ تربوز کا بیچ لگایا گیا تھا جو گرو کر گیا ہے اور ماشاءاللہ ہیلتی ہے بہتنا تو ہیلتی ہو گیا دیکھیں اب آگے اس کا کیا ریزرٹ نکلتا ہے پھل لائیا اگاتا ہے نہیں اگاتا یہ ایک پرانی ٹنکی ایک سپائر پڑی تھی چھت کے اوپر اس کا دو پورشن میں کیا گیا ہے اور اس میں میں نے سچا چلیں کوئی پلانٹنگ کر دی جائے تو میں نے مٹی مکوا کر اس میں دلوائی تھی یہ ہے ذرخیز مٹی ہے یہ دیکھیں یہ ٹنکی کا نیچے جائلا حصہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ بھی گھر میں کوئی ایسا پالتو چیز پڑی ہے تو اس کو آپ بنا سکتے ہیں یہ دوسرا حصہ ٹنکی کا ہے جس میں یہ بیل لگی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ بیل ایسے ہے کہ یہ میں نے لگائی ہی نہیں یہ خالی مٹی ڈالی گئی ہے مجھے نہیں پتا یہ بیچ کہاں سے آیا کچھ چیزیں اللہ پاک بغیر محنت کے بھی دے دیتا ہے تو یہ بیل خود با خود ہی نکلی تھی پودا مجھے نہیں پتا تھا کس چیز کا پودا ہے برحال میں نے اسے اگنے دیا تو یہ بیل بن گئی اور اس میں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں پمکن لگ گئے ہیں یہ بعد ہاں مجھے پتا لگا کہ یہ پمکن کی بیل ہے یہ دیکھیں اس میں یہ دیکھیں کتنے بڑے ہو گئے ہیں یہ جناب پیٹھا قدو بھی اس سے بولتے ہیں یہ سبزی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ دوسرا ہے یہ دوسرا ہے گیا قدو بھی بولتے ہیں اس کی سبزی بھی پکائی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا پمکن ہے یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں کیسے گروہ کر گئے ہیں چھت کے اوپر ہی لگی ہوئی بیل ہے چھتی سی اور اس کو تین جانسے ہیں یہ پمکن یہ دیکھیں تیسرا بھی ہے یہ یہ تیسرا پمکن ہے جناب یہ ماشاءاللہ سے گروہ ہو رہے ہیں بڑے ہو جائیں گے اس کی مٹھائی بھی بنتی ہے یہ سویٹ مٹھائی کی دکانوں پر آپ نے دیکھا ہوگا پیٹھے کی مٹھائی ہوتی ہے یہ اسی قدو کی بنائی جاتی ہے اور لوگ تو بڑے شعب سے یہ کھاتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا کہ دیکھیں یہ اللہ پاک نے خود با خود ہوگا دی ہے بھائی اس میں میری کوئی سٹرگل نہیں ہے میری سٹرگل یہی ہے کہ یہ میں نے ویڈیو بنا دی ہے آپ کے لئے اور اللہ پاک کے جیسے کچھ چیزیں اللہ پاک خود با خود دے دیتا ہے بہت سے انسانوں کو کچھ چیزیں بغیر سٹرگل کے مل جاتی ہیں یہ ہمیں بھی انہی چیزوں میں سے بغیر سٹرگل کے چیز ملی ہے الحمدللہ چلیں جی ماشاءاللہ thank you very much ویڈیو لائک کیجئے گا